اسلام علیکم کیسے ہیں افسر مجھے امید ہے انشاءاللہ سب حیریت سے ہوں گے یہ ہے جی آج کا ویدر بہت ہی حلکل کی بارش اوری تھی تو سوچا کیوں ناچ گڑی بنائی جائے گڑی کے لیے گھمایا میں نے امی کو فون کیونکہ امی کی گڑی مجھے بہت پسند ہے اکثر فرمائش کر کے بناتی ہوں میں ان سے تو بس یہاں پر جو ہے دہی کھٹا آویلیب نہیں ہوتا تو میں نے لے لی ہے جی لسی یعنی لبن یہاں پکا جاتا ہے اسے تو بس جتنا آپ کا بیسن ہے اسے ڈبل آپ نے لینا ہے دہی یا لسی لسی بھی ہاں کی گاڑی ہے تو میں نے لے لی ہے جی دو کب ایک چھوٹی میں تین کب ڈال دی تھی لیکن دو کب ڈالنی چاہیے تھی تو آپ لوگ ایک کب بیسن کے لحاظ سے دو کب ہی ڈال لیے گا کیونکہ یہ گاڑی تھی کافی ٹھیک ہے جی پہلے یہ لے لیے میں نے جس پورٹ میں میں نے بنانی تھی اسی پورٹ میں لے لیے موسیقی 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 اسی طرح گریجولی میں اس میں بیسن ڈالتی رہوں گی اور مکس کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ طریقہ میں نے پوچھا دادی امی سے کال کر کے میں نے یہ طریقہ پوچھا تھا کہ جس طریقے سے وہ بناتی ہوں مجھے بتائیں تو بس آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا مجھے کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کڑی کیسے بنی موسیقی 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 پانی ہمیں ڈال لینا ہے زیادہ سارا ہم نے اس میں ڈال لینا ہے ایک سے دو لٹر بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ پتلی بنائیں گے ہم تو کڑی کا یہ ہے کہ جس طرح دال جس طرح چھنٹی ہو کر گاڑی ہو جاتی ہے اس طرح یہ بھی گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے اس کو پتلا رکھنا ہے اس کے لئے پانی آپ اس میں زیادہ ڈالیں ڈیر سے دو لٹر تو بس اس کو میں نے اب چولے پر رکھ دیا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم نے اس میں جو ہے چمچ اس کو ہلاتے رہنا ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد کی یہ سچویشن ہے میں نے اس میں ڈال دیا تھا تھوڑا سا نمک اور بس یہ ہے کہ پندرہ پندرہ منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ کو اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی لمپ نیچے نہ بنے یا بیسن جو ہے وہ نیچے نہ بیٹھے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ جو ہے میں نے رکھا تھا اس کو اور تقریباً میڈ میں جو ہے میں اس میں یہ ڈالا ہے جی میتھی دانا اور کلونجی ڈالی تھی اب دوسرے سائٹ پہ میں جی پاکوڑا کا مکسٹر تیار کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے بیسن دیا ہے پیاسک رش کیا ہے اور دھنیا ہری میرچ ہے اور مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں نمک میرچ تھوڑی سی ہلدی ہے تاکہ گولڈن براؤن ہوگا اور گولڈن کلر آئے پکوڑوں میں اور سوکھا دھنیا میں نے ڈالا تھا پاورڈر میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی شامل کر رہی ہوں پکوڑا کا مکسٹر تیار ہو جائے گا جی اپنی مرضی آپ کی بعض لوگ آلو بھی ڈالتے ہیں لیکن میں بس اسی طرح سے اپنی والدہ کے طریقے سے بنا رہی ہوں گول گول پکوڑے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹا سپون لیں کوئی اور اس نوک والی سائٹ سے جو ہے نا اسے مکسٹر کو گرانے کی کوشش کریں ایک سائٹ سے نہیں بلکہ نوک والی سائٹ سے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بلکل فلافی بنیں گے اچھا جی میں اس میں جو ہے بیکنگ سوڈا بھی تھوڑا سائٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ پھولیں گے اچھی اسے آگے آپ دیکھیں گے اسی طرح سے سارا مکسٹر جو ہے پکوڑے اس کے بنا لوں گی میں اور یہ دیکھیں اس طرح سے گول مٹول سے پکوڑے تھیار ہو گئے لفی سے چھوٹ چھوٹے سائز کے بنائیں اور تاکہ گول گول سے بنائیں بس جیسے ہی اس کا سنہرہ سا کلر ہوگا اس کو نکال لیں گے میں یہ ہے جی اوورال لوک اس کی تقریباً دھائی گھنٹے ہو گئے تھے اچھی طرح سے جو ہے بیسن پک چکا تھا میں نے اس میں شامل کر دیا تھا جی پکوڑے اور دوسری طرف جو ہے میں اس کا تڑکہ تیار کر رہی ہوں پیاز ہے لہسے ندرہ کا پیسٹ ڈال کے میں نے فرائے گیا اس کو اس کے بعد میں نے ڈالا ہے جی اس میں کڑی پتہ مسالے ڈالے ہیں نمک میرچ حلدی اور سوکہ دنیا ڈالا ہے اچھے سے مکسٹر اچھے سے جو ہے اس کا تڑکہ تیار ہو گیا ہے تو میں نے بس کڑی کو تڑکہ لگا دیا ہے بعض لوگ پہلے بنا لیتے ہیں اس کا مسالہ اور پھر کڑی شامل کرتے ہیں لیکن میری والدہ نے بتایا کہ اس طرح سے جو ہے جو اوپر آئل یا تڑی جو آتی ہے اس کی وہ پرومیننٹ زیادہ ہوتی ہے بس اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد بھی جو ہے آپ نے ایک سے دو بوائل اس کو دلوانے ہے کڑی کو تاکہ پکوڑے بھی اندر سے اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں بس ڈیش آؤٹ کر لیا تھا میں نے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس پیرو بتائیے گا دوسری طرف یہ جو میں نے ایوکادو کا بیچ تھا یہ میں نے مٹی میں ڈال کے اس طرح سے پوٹ لیا تھا میں نے ڈال دیا ہے مٹی میں نے یہ لی ہے ایڈونٹ نو یہ بس جرمینیشن کے لیے ہے یا ایڈا سے بس ڈالنا ہوتا ہے اس کو مکس کر کے بہرحال بس میں نے یہ ہی یوز کی ہے دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے گولڈن ورڈ شیئر کرنے کی باری آگئی ہے جی مرد کی غیرت کا انتازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگائے جا سکتا ہے بس اسے ڈیپ سی بات کے ساتھ جی میں کرتی ہوں جی بلوک کا انڈ آئی ڈانٹ ٹنگ سو کہ اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے ہم جو مسلمان ہوتین ہیں ان کو اس کی ایکسپلینیشن کی بلکل ضرورت نہیں ہے بس چلتی ہوں جی دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی اللہ حافظ